ناظرین اسلام علیکم میں غلام پنجتن آپ دیکھ رہے ہیں حسینی ٹی وی کا خصوصی پروگرام شبہ ولادت امام علیہ السلام ہے آج ناظرین کی خدمت میں ہم حسینی ٹی وی کی جانب سے پرخلوص مبارک بات پیش کرتے ہیں مولای کائناکی ولادت کے سلسلے میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا پروگرام ہر ولادت اور شبہ ولادت اور شبہ شہادت یہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹیڈیو میں حجت الاسلام مولانا مرزا اسکری علی خان صاحب قبلہ مولانا آپ کا حسینی ٹی وی پر خیر مقدم ہے آپ سے ہماری خواہش ہے کہ ولادت باہ سادت مولا کائنات کے سلسلے میں فضائل و مناخب پر روشنی داری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین والا اہل بیتہ تیبین الطاحرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین و مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب فائنہ ذکر ہوں ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جناب غلام پنجتن صاحب کے خدمت میں بھی مبارک باد و تہنیت پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی یاد فرمائی پر اسی طرح صدایہ حسینی کے چیف ایڈیٹر جناب صحیح جعفر حسین صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع انعیت فرمایا شبہ ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ اتنا پرمسررت موقع ہے کہ جس کی تہنیت و تبریک ہم اور آپ نہیں بلکہ ملائکہ آپس میں دے رہے ہیں زمین و آسمان آپس میں دے رہے ہیں چاند و سورج آپس میں مبارک باد دے رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کر رہا ہے تو اسی کو ملحوظ قاتی رکھتے ہوئے کیونکہ فضائل و مناقب امیر کائنات فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ السلام بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی تو آپ کے فضائل پر مسلسل گفتگو ہوتی رہے گی چند لفظوں میں یہ بات مکمل ہونے والی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنا نام بھی اس میں تحریر کروالیں کہ مثلا میں بھی فضائل حضرت علی پڑھنے والوں میں تھا تو روز محشر یہ ہو کہ غلام پنجتن صاحب کا نام بھی ہے اور بند حقیر کا نام بھی ہے کہ بھی ہم نے بھی ایک دو جملے کہے تھے انشاءاللہ میں حدیث پیش کروں گا اس سلسلے میں کہ فضائل پڑھنے کے سلسلے میں کیا حدیث آئی ہے چونکہ وقت شاید ہمارا بیس منٹ ہے تو اسی میں ہم بات کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ولادت حضرت امیر کائنات امیر المومنین یاسب الدین والی ایمان جتنے القابات آپ کے کتنے القابات کو بیان کیا جائے کتنے فضائل کو بیان کیا جائے اگر صرف القابات پر ہی ہم گفتگو کریں گے تو ہر لقب میں فضائل و کمالات کے موجے مارتا ہوا سمندر ہم کو نظر آئے گا یعنی جس کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ایک ایک لفظ حضرت علیہ علیہ السلام کے لیے ایک ایک فضیلت حضرت علیہ علیہ السلام کے لیے ایسی ہے جیسے دریا ہے فضائل کا سمندر ہے فضائل کا تو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم عرض کریں گے فضائل حضرت علیہ مرتضیٰ کے تعلق سے اور شبہ ولادت کے تعلق سے انشاءاللہ فضائل و مناقب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے سب سے پہلے تھے تو ولادت کی مبارک بات اور تحنیت ناظرین کی خدمت میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں اور بالخصوص پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم تینیت و تبریک پیش کرتے ہیں اور حضرت سرکار رسالت مام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عباز بی بی زینب و امم قل سوم اسی طرح دیگر آئیم 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 السلام بالخصوص امام زبانہ ارواح نافدہ کی بارگاہ میں مراجع علماء مومنین و مومنات کی خدمت حالیہ میں مبارک بادو تہنیت ارز کرتے ہیں جیسا ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ بھی ہم کو اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں گے اس خوشی میں پروردگار عالم اپنی نعمتیں رحمتیں ہم سب پر نازل کریں دیکھنے والوں اور سننے والے اور ناظرین جتنے ہیں اور اس کو نشر کرنے میں جو لوگ اور یہ جتنے ان کے ہمکاران ہیں اور چیف ایڈیٹر صاحب ہیں غلام پنجتن صاحب ہیں مولانا شاہد صاحب وغیرہ جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں پروردگار ان سب کو اپنے ہم سامان میں رکھیں تو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا حضرت علیہ مرتضی علیہ السلام ہماجہتی شخصیت کے حامل ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت علیہ مرتضی کے جو فضائل ہیں مولود خانے کعبہ ہونا خانے کعبہ میں ولادت ہونا نہ اس سے پہلے کوئی مولود خانے کعبہ ہے نہ اس کے بعد کوئی مولود خانے کعبہ یہ خود اپنے آپ میں ایک ایسی فضیلت ہے جس سے انکان نہیں کیا جا سکتا جس سے مفد نہیں ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خانے کعبہ کی خود کیا فضیلت ہے خانے کعبہ میں ہی حضرت علیہ السلام کو کیوں ولادت ان کی رکھی گئی پروردگار عالم نے یہ انتظام کیوں کیا خاتم الانبیاء سرکار دعالم حضور سرور کائنات تاہا و یاسین کے مزداخ سید الانبیاء شف الانبیاء خاتم الانبیاء جان کائنات اللہ تغایی کائنات جان عوالیم ہماری جان فدا ہو جائے حضور سرور کائنات پر حضور سرور کائنات ہماری جان ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہمارے سر کا تاج ہے یعنی ہم سرکاری رسالت معاف سے بے پناہ محبت کرتے ہیں حضور سرور کائناس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو خانک آبا میں نہیں ہوئی جبکہ آپ اول مخلوق ہیں اول ما خلق اللہ نور یا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا لیکن مخلوق اول ہے پھر اس کے بعد رشاہ سر میں اور علی ایک ہی نور سے ہے تو اول مخلوق سرکار ہے تو اول مخلوق حضرت علی مرتضی بھی ہے اسی حدیث کے ذہل میں اور یہ حدیثیں جو میں ارز کرنا ہوں یہ نہ پوچھئے کہ کہاں سے حوالہ ہے یہ اتنی مشہور حدیثیں ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے حدیث کی اس میں آپ کو مل جائے گی چاہے وہ آپ سائے ستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا مناقب مرتضی اٹھا کے دیکھ لیجئے کتاب الرشاد بحار الانوار منتح الامال اور اس طرح کے بہت ساری تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں ملے گا آپ کو اور بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گا چونکہ ہمارے پر وقت نہیں ہے ہم حوالے دیں پھر اس کے بعد اس کو پورا بتائیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تمام چیز ہوگا انشاءاللہ اگر بھی ڈسکیشن ہوگا تو حدیث پہل میں حدیث پر جب گفتگو ہوگی تو بتائیں گے حدیث کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کونسی حدیث صحیح السند ہوتی ہے کونسی موثق ہوتی ہے کونسی مرسل ہوتی ہے تواتر لفظی کیا ہے تواتر اجمالی کیا ہے تواتر امانوی کیا ہے وہ تمام انشاءاللہ سلسلے آپ کی خدمت میں ارز کریں گے ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خانے کعبہ میں ولادت کیوں ہوئی حضرت علیہ مرتزہ کی میں نے ارز کیا تھا ناظرین کی خدمت میں ابتدامی ہی ہمارے جناب غلام پنجدن صاحب کی خدمت میں بھی ارز کیا تھا کہ ہم اگر حضرت علیہ السلام سے ایک فضیلت بھی شروع کریں ابھی ہم نے کوئی فضیلت پڑھی نہیں ہے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ خانے کعبہ میں ولادت کیوں ہوئی کیوں پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا میں نے صرفتہ شاید اسمی میں ہارا وقت نکل جائے کیوں رکھا جبکہ خاتم الانبیاء کی ولادت ہوتی تو کہتے ہیں بھی سید الانبیاء ہے اس لئے خانے کعبہ میں سید المرسلین ہے اس لئے خانے کعبہ خاتم الانبیاء ہے اس لئے خانے کعبہ لوگوں کو پتا چلے کہ سید المرسلین اول مخلوق جانے عوالیم آ رہے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کو خانے کعبہ میں پروردگار عالم نے انتظام کر اور کیسا انتظام ہے در الگ سے بنایا جا رہا ہے پہلے سے در بنا ہوا ہے الگ سے در بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پروردگار عالم یہ واضح کرنا چاہتا ہے لوگ بعد میں یہ اندازے نہ لگائیں نہیں صاحب وہ تو چابی ان کے پاس تھی کھولے چلے گئے ایسے تھوڑے ہی ہے نہیں نہیں ہم در بنا کے بتا رہے ہیں کہ یہ نیا در آ رہا ہے نیا در بن رہا ہے حیدر کے لیے یعنی جو آ رہا ہے وہ کئی معمولی نہیں ہے خانے کعبہ کی دیوار کو ہم شگاف لائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آ رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے اور جناب فاطحہ بن تحسد سلام اللہ علیہہ آپ کے فضائل بھی بہت ہیں یعنی اگر آپ حضرت فاطحہ بن تحسد سلام اللہ علیہہہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار رسالت ماہب کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرورش جناب ابو طالب نے کی جناب عبد المطلب نے آپ کے حوالے کیا تھا بہت چھوٹا زسین آپ کا تھا اور حضرت ابو طالب کے حوالے کیا تھا جناب عبد المطلب نے جو دادا تھے سرکار رسالت ماہب کے بچپن میں ہی آپ کے والدوں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے سرکار رسالت ماہب کے تو پرورش جناب حضرت ابو طالب نے کی ہم یہ تو تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی ہے باپ کی جگہ پہ حضرت ابو طالب تھے تو سرکاری رسالت ماب کی ماں کی جگہ پر فاطمہ بنت اصد فاطمہ بنت اصد جناب رسول خدا کی ماں کا درجہ رکھتی تھی اور اگر آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندالہ ہوگا کہ جب فاطمہ بنت اصد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو سرکاری رسالت ماب نے اپنا قمیز دیا تھا کس حوالے سے کفن جناب فاطمہ بنت اصد یعنی سرکار اتنی محبت کرتے تھے فاطمہ بنت اصد سے اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے یعنی یہ ماں صرف حضرت علی علیہ السلام کی مادر گرامی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود سرکاری رسالت ماب کی مادر گرامی ہے تو آپ کا بڑا درجہ ہے یعنی میں کہوں سرکار میرے باپ ہے اور سرکار میرے سرپرست ہے اور خود سرکار کسی کو کہے کہ یہ میری ماں ہے تو مطلب تو وہ ایک زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو تاریخ کے سینے پر نقش ہیں اور اس کو مٹائے نہیں جا سکتا برحال خان کعبہ میں ولادت حضرت علیہ مرتضیٰ کی رکھی گئی حضرت علیہ مرتضیٰ کی ولادت خان کعبہ میں پروردگار عالم نے اس لیے رکھی ہو اتنا انتظام کیا نیا در بنایا اور فاطمہ بنت اصد کو تین دن خان کعبہ میں مہمان رکھا اور ساری دنیا پریشان ہے کہ صاحب مہمان پروردگار ہے میزبان کون ہے یعنی فضائل دیکھی میزبان کون ہے پروردگار حال میزبان ہے کس کا میزبان ہے ابھی حضرت علی کا میزبان نہیں خود مادر گرام ہی حضرت فاطمہ بنت اصد کا میزبان ہے اور مہمان رکھا ہوا ہے اپنے خان کعبہ میں اپنے گھر میں اور نیا در بنایا اور دو مرتبہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانب تو کہنے کا مطلب یہ کہ دو مرتبہ خان کعبہ کی دیوار کو شگاف ہوا حضرت علیہ مرتضیٰ میں کیوں ولادت ہوئی حضرت علیہ مرتضیٰ کی بہت سارے علماء نے اس پہ اپنا اپنا نظریہ دیا ہے ایک علم دین جو بہت بڑے سکولر ہیں اور بہت ہی ان کا جو ہے پایہ علمی مضبوط ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ مرتضیٰ کو اس پہ ذرا سا ناظرین توجہ فرمائیں گے شاید پسند خاطر ہو بہت ہی اہم جملہ ہے سرکر رسالت ماہب کو شیبی طالب میں ولادت ہے حضرت علیہ مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کیوں خانہ کعبہ بے ولادت ہے تو فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم خالق علم ہے اخل کل ہے کائنات کا مالک ہے وہ حکیم ہے وہ دانہ ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں کیا ہوگا تو وہ اپنے علم غیب سے یہ جان رہا تھا کہ سرکر رسالت ماہب کو آگے چل کے کوئی خدا کہے گا نہیں خدا کہنے والا نہیں ہوگا لیکن حضرت علیہ مرتضیٰ کو آنے والے لوگ خدا کہیں گے اس لیے ولادت خانہ کعبہ میں رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور اتنے بڑے گھر میں ولادت رکھی کہ آپ یہ کہیں صاحب وہ تو ولادت ہوئی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اتنے بڑے گھر میں رکھا کہ آپ اس کو انکان نہیں کر سکتے جو ولادت ہو جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ بندہ ہے لیکن بندہ اس کمال کا ہے کہ خود خالق کو اس بندے پناز ہے سرکار کو اس بندے پناز ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اس بندے پناز ہے وہ بندگی کا عالم کیا ہے کفا بی ازن آن اکون لکا عبدا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں حضرت علیہ علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہم اور آپ نہیں حضرت علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرا بندہ ہوں اس بات پر مجھے عزت ہے یعنی حضرت علیہ السلام کہتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بند ہوں کتنے فضائل ہیں حضرت علیہ مرتضی اس لیے خانے کعبہ میں پروردگار عالم نے ولادت پروردگار عالم نے رکھی ہے یہ ایک ریزن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا دوسرا ریزن خانے کعبہ میں ولادت اس لیے رکھی خانے کعبہ ہے کیا خانے کعبہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے پہلا گھر جو ہے وہ خانے کعبہ ہے اور میں یہاں پر ایک چیز کا میں احصالہ کرنا چاہوں گا ایک اشکال کا لوگ یہ کہتے کہ خانے کعبہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا نہیں صاحب جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خانے کعبہ نہیں بنایا علیہ السلام نے بلکہ خانے کعبہ تو جناب آدم نے بنایا آپ کیسے کہہ رہے ہیں جناب آدم نے خانے کعبہ بنایا کہ اگر جناب آدم نہ بناتے تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر وہ اللہ کا ہے تو جناب ابراہیم تک تو کتنے گھر بن گئے تو پہلا گھر اگر آپ کہے گے تو پہلا گھر جو ہے خانے کعبہ کو مانیے تو خانے کعبہ کو پہلا گھر مانیں گے تو جناب آدم کے گھر سے پہلے خانے کعبہ کا گھر ہو خانے کعبہ ہو گھر ہو پروردگار حالم کا یہ بیران قرآن سے ایک دلیل تھی اب جو جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے بنایا قرآن کے آیت جا کے پڑھئی ہے رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو یعنی ان لوگوں نے دیواروں کو بلند کیا پہلے سے وہاں پر نشان موجود تھا چوکور موجود تھا یہ قرآن کیا ہے تھے چوکور موجود تھا چوکور کیوں تھا یہ بھی سن لیجئے ساتھ دیکھیں ابھی میں نے آپ کی خدمت بیرس کیا ہم ابھی حضرت علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی صرف خانے کعبہ کوئی ڈسکس کیا جا رہا ہے صرف خانے کعبہ کوئی ڈسکس کیا جا رہا ہے کوئی فضائلت حضرت علیہ السلام کی نہیں پڑھی گئی ہے اس کا ریزن یہ ہے یہ علی ہے ہر حال میں علی ہے یعنی آپ ولادت سے لے لے علی ہے جس گھر میں ہو علی ہے جس مقاب پہ ہو علی ہے جس کی آگوش میں ہو علی ہے جس کے دوش پہ ہو علی ہے جس میدان میں ہو علی ہے یعنی ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہتے ہیں حضرت علیہ السلام پہ جان فیدا ہو جائے ہماری ہماری روح ہے ہماری جان ہے حضرت علی علیہ السلام بلکہ دین اسلام کی جان حضرت علی علیہ السلام ہے اگر دین اسلام سے اس نام کو نکالا جائے یہ کوئی جذبات نہیں ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ کہیں دعوت زلشیرہ علی شبہ حجرت بستر رسول علی بدر علی احد علی خیبر علی خندق علی آپ کہاں حتی انسانوں کو چھوڑیے سرکار رسالت مہام نے ایک جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تھا انسانوں سے جنگ نہیں تھی وہ کس سے دی جننات سے جنگ تھی انسانوں کو جو قلمہ پڑھا ہے اسے بھی علی کہتے ہیں جننات کو جو قلمہ پڑھا ہے اسے بھی علی کہتے ہیں حضرت علیہ ای مرتضاء امام العنس والجن ہیں یعنی صỉ امام انسانوں یہ نہیں ہیں وہ کائنات کے امام ہیں اور ایک بات میں ارس کرتا چلو مشکل یہ ہوتی ہے کہ کلام سے کلام نکلتا ہے اور حضرت علیہ مرتضاء کے باب میں تو ایسے لگتا ہے جسے پڑھتے رہو بس اور لطف آتے رہتا ہے فضائلِ علیہ مرتضیٰ میں پروردگارِ عالم نے ایک چاشنی رکھی ہے ایک مٹھاس رکھی ہے ایک کھچاؤ ہے حضرت علیہ علیہ السلام کے فضائل میں اس سلسلے میں آیت اللہ شہید متحری جو ہیں ان کی کتاب ہے قوے جازبہ و دعفیہ حضرت علیہ علیہ السلام میں قوے جازبہ بھی ہے قوے دعفیہ بھی ہے جازبہ یعنی کسی کو اپنی طرف کھینچنا دعفیہ اپنی طرف سے ہٹانا حضرت علیہ مرتضیٰ کے پاس جازبہ بھی ہے دعفیہ بھی جازبہ کیا ہے جو علی مزاج ہوتا ہے وہ نزدیک آتا ہے جو شیطان مزاج ہوتا ہے وہ دور جاتا ہے اس لئے حزب علیین حزب اللہ وحزب عدو وہی حزب الشیطان علی کا جو گروہ ہے وہ اللہ کا گروہ ہے اور علی کے دشمنوں کا جو گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے سرکار رسالت مہاب نے ارشاد فرمایا پہلا گھر جو ہے وہ خانے کعبہ ہے اور خانے کعبہ وہ مقام ہے جسے دحول عرض ہم مناتے ہیں پچیس دکدہ کو امام علی النقی علیہ السلام کی جب ولادت تھی تو ہم نے ارز کیا تھا کہ امام علی النقی علیہ السلام نے تاقید فرمائی ہے کہ دحول عرض کا روزہ رکھا جائے جس میں ستر سال کے گناہ پروردگار علم ماف کرتا ہے تو دحول عرض کیا ہے زمین بچھائی گئی زمین کا فرج بچھایا گیا کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے شروع کیا کوئی نکتہ ہو چانمار کے پاس سے بچھانا شروع کیا یا پھر حیدرباد سے بچھانا شروع کیا ہندوستان سے بچھانا شروع کیا کوئی ایک پوائنٹ ہو جہاں سے شروع کیا یہاں سے ابتدا کرو روایتیں کہتی ہیں پروردگار اعالم نے جب زمین کا فرج بچھانا شروع کیا تو وہ خانے کعبہ کے نیچے سے بچھانا شروع کیا اسی بخانے کعبہ تو اب مجھے کہنے دیجئے جہاں سے تراب کو بچھایا ہے وہی پر ابو تراب کو بھیجا ہے پروردگار عالم دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے زمین پر چلنا ہے تو علی کہنا ہے دانا کھانا ہے تو علی کہنا ہے پانی پینا ہے تو علی کہنا ہم نے بچھایا ہے تو اس بندے کے صدقے میں ہم نے روشنی دی ہے تو اس بندے کے صدقے میں اس لیے کہ سورج ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے سولہ سسٹم پر سب کچھ رکا ہوا ہے یہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے یہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہے سورج چمکتا ہے تو یہ چمکتے ہیں اب میں سائنس پر نہیں بولوں گا کہ صاحب وہ ایک طرف دن ہو ایک طرف رات ہو اس کے بعد وہی روشنی چاند میں ہوتی ہے وہی روشنی ستاروں میں ہوتی ہے دن میں جب سورج آتا ہے تو ستارے کے چھٹی پر نہیں چلے جاتے اسی آسمان پر ہوتے ہیں لیکن سورج کے دمخم کے سامنے ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ستارے چمکتے ہیں ریفلیکشن میں چاند چمکتا ہے تو چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے یعنی پورا سولار سسٹم پوری کائنات کے جو سسٹم ہے وہ ڈیپینڈ ہے کس پر ہے سورج پر اور سورج جس پر ڈیپینڈ ہے اسے علیہ مرتضی اشارے سے پلٹا کے بتایا آپ جب پلٹایا تو کائنات کا ذرہ ذرہ پریشان ہوگا کیا ہو گیا کہ ہم کو پلٹایا جا رہا ہے تو پتا چلا کہ علیہ مرتضی نے اشارہ کیا کون علیہ مرتضی کا وہ جو مولا کائنات ہیں جن کے نبز کے اشارے پر کائنات جن کے اشارے پر نبز کائنات چلتی ہے کائنات کی باغ دول ان کے اشارے پر اور کیوں چلتی ہے کیسے چلتی ہے بھی جذبات نہیں ہے اس لیے کہ علیہ مرتضی نے پروردگار عالم کے حوالے سب کچھ کر دیا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیج ڈالتے ہیں نفس کو بیچ کے مرضی خدا خریدی حضرت علیہ مرتضی نے تو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہے اور پہلی جو آغوش آپ کی ہے وہ کیا ہے سرکار رسالت ماہ حضور سرور کائنات یعنی کتنا انتظار رہا ہوگا حبیب خدا کو کتنا انتظار رہا ہوگا آمنا قلال کو کتنا انتظار رہا ہوگا سید الانبیاء کو کہ میرا ناصر آنے والا ہے میرا مددگار آنے والا ہے میرا بھائی آنے والا ہے میرا محسین آنے والا ہے میرا وسی آنے والا ہے میرا جانشین آنے والا ہے میرے بعد ان تمام امور کو سمالنے والا آنے والا ہے یہ تمام چیزوں کو رکھتے ہوگے دیکھیں ہمارا اور آپ کا کسی کے استقبال کو جانا اتنا اہمیت کا حمل نہیں لگتا اور جو اول مخلوق ہو وہ کسی کے استقبال کو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کس کے استقبال کو جا رہے ہیں سرکر رسالت محب حضرت علی مرتضیٰ کے استقبال کو جا رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو غور کرنی کی ضرورت ہے یہ کون سی شخصیت ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء جا رہا ہے یہ کون سی شخصیت کی آمد ہے جس کے لیے تاہا و یاسین کا مزداغ جا رہا ہے یہ کون سی شخصیت کی آمد ہے جس کے لیے علتِ غائیِ قائنہ جانِ عوالی و خود جا رہا ہے وہ شخصیت کا نام علی مرتضیٰ آغوش بدلہ تو اثر بدلہ آغوش بدلہ تو اثر بدلہ اب تک ماں کی آغوش میں تھے آنکھیں نہیں کھولی تھی فاطحہ عمد حضرت نے کہا بھی تھا کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے سرکار کچھ کہتے نہیں مسکرہ دیتے ہیں اس لیے کہ جب اثر بدلے گا آنکھیں بھی کھولے گی گفتگو بھی ہوگی جیسی سرکار رسالت ماں آپ کے آغوش میں علی مرتضی روایتیں بتاتی ہیں آنکھیں کھولی اور چہرے نبوت کی زیارت کی چہرے نبوت کی زیارت کی تو سرکار رسالت ماں نے ایک جملہ فرمایا اے علی جس طرح تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے بلکل اسی طریقے سے میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کرتا ہوں تو ایک جملہ کہنے دیجئے علی وہ ہے جو بچپن میں چہرے نبوت پر ایک نظر ڈالے تو یہ حضرت علی و مرتضی کے فضائل ہیں اور کمالات ہیں ابھی تو ہم نے صرف خانے کعبہ سے دو چار چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم اس پر مسرد موقع پر ہم سے اور آپ سے اور جناب غلام بنجدن صاحب اور اسی طرح صفیر ٹی وی کے ہمکاران اور صفیر ٹی وی کے سی اے او اور صدائے حسینی کے چیف ایڈیٹر جناب سے جعفر حسین صاحب اور ان کے ہمکاران مولانا شاہد صاحب وغیرہ اور جو بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سب سے پروردگار اس خدمت کو خبول فرمائے اور اس پر مسرد موقع پر پروردگار عالم ہم سے اس خدمت کو خبول فرماتے ہیں ہماری دعاوں کو خبول فرمائے ہم آپ تمام کی خدمت میں پھر سے ایک بار مبارک باد اور تحنیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اسی طریقے سے بند حقیر کی جانب سے بھی تحنیت قبول فرمائیے اور ہمارے کل ہن شیعہ علماء زاکرین بوٹ کی جانب سے بھی اس تحنیت اور تبریق کو خبول فرمائیے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ